نظر آنا شروع ہو گئے ہیں پاڑری ملڈیو خوشکا جسے کہتے ہیں صفوفی پپوندی اسی طرح بٹور مال فرمیشن جو ہے یہ اور ڈیکلائن اچانک پودا کھڑا کھڑا آپ دیکھیں گے کہ وہ سوکنا شروع ہو جاتا ہے ایک دن ہم دیکھتے ہیں پودا ٹھیک ہوتا ہے اگلے دن آ کے دیکھتے ہیں یا اس کی پوری سائیڈ ختم ہو جاتی ہے یا پورا کا پورا پودا کھڑا کھڑا اچانک سے وہ مرچا جاتا ہے تو یہ کچھ بیماری ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے آم کا تیلہ یہ سب سے بڑا مطلب پیسٹ ہے اگر اس کو ضرر سا کیڑوں میں اسے دیکھا جائے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ مارچ سے تقریبا سپٹمبر تک یہ کیڑا ایکٹیو رہتا ہے یہ پودے کے اندر موجود رہتا ہے جب فصل جو ہماری پھل پہ ہوتی ہے تو یہ پھل کو نقصان دیتے جب فصل پھل پہ نہیں ہوتی تو یہ کیا کرتا ہے یہ پھر وہاں پہ پناہ لے لیتا ہے پودے کے اندر جو ایک کریکس بنے ہوتے ہیں نیچرل جب مطلب تھوڑا سا موسم تھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے اس کو اپنے اگلے سال کے لیے اس نے اپنے آپ کو چھپانا ہے تو یہ سرمایی نیند کے لیے یا ویسے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں جو نیچرل کریکس ہیں جو تنے کے اندر درادیں آپ کو نظر آتی ہوں گی یہ ان کے اندر چھپ جاتا ہے جاگے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ نظر بھی نہیں آتا آپ گئے ہیں پودہ بظائر ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی آپ پودے کے گھیرے کے اندر گئے ہیں آپ تنے کے پاس گئے ہیں تو یہ ایک دم سے اٹھے گا اور ایسے آنکھوں میں آگے لگے گا جیسے شہد کی مکھییں اٹھتی ہیں ایسے ہوتا ہے نا وہاں چھپا ہوتا ہے اور یہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس نے اپنا رنگ بھی تنے کی طرح کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کیموفلیج یہ آرمی جو فوج ہوتی ہے آپ نے دیکھو گا کہ ان کی یونی فارم یا ان کی وردی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اگر پتروں میں یا جنگلات میں چھپے بیٹھے ہوں تو وہ نظر نہیں آتے وہ مٹی کے ساتھ ہی مشابت رکھتی اور چھپے وہ عام طور پر ملوم ہوتا ہے کہ کوئی چٹان یا پتھر پڑا ہے جبکہ وہ کوئی آرمی کے بندہ ہو سکتا ہے یہ ان کیڑوں کو دیکھ کے ان کو یہ کانسیپٹ آئے یہ جو کیڑے ہیں یہ اسی طرح ہی کیموفلیج کرتے ہیں یہ اپنی رنگت اور حیت جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں اس محول کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اب جو تنے کے اندر چھپا بیٹھا ہے اس نے اپنے آپ کا رنگ برون کر لینا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے نا جو اس کا بالک ہے اور جو اس کا بچہ ہے وہ آپ ہلکا لائٹ ییلو ہوتا ہے وہ اپنی شبات کر لیتا ہے پتوں کی طرح اور ٹینی کی طرح اب عموماً نظر نہیں آتا جب آپ دیکھیں گے تو یہ اس کی ایک بڑی آواز ہوتی ہے کوئی دوست بتائے گا کہ کیسے اگر ہم نے باہر سے گزرے ہیں تو کیسے اس کی آواز کو ہم دیکھ کے سن کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ تیلہ موجود ہے کوئی دوست یہ ایسے جب ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ جاتے ہیں ایسے ٹک 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 کی آواز آ رہی ہوتی ہے یہ اس کی نشانی ہے جو اس کا بالک ہے وہ جیسے وہ اچھلتا پھر تو ہوتا ہے کیونکہ ایک جگہ سے اچھل کے کوئی دوسری طرف جائے گا تو وہ ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس وقت موجود ہے دوسرا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ جو اس کی مادہ ہے یہ دو سو تک صلائیت ہے کہ یہ انڈے دے سکتی ہے اور جس طرح مارچ کا مہین ہے تو پھر اس کا جو لائف سیکل ہے وہ بھی چھوٹا زندگی کا دورانیاں بھی کم ہو جاتا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ چار سے سات آٹھ دنوں کے اندر اندر اس انڈوں میں سے بچے اور یہ انڈے کہاں دے گی اس کی مادہ یہ پھولوں کے اندر جو پھولوں کے گچھیں اور خاص طور پر جو بٹور ہے ہم بعض کا نظر انداز کر دیتے ہیں بٹور کو بٹور کو بروقت اس کا تدارک کرنا چاہیے کیونکہ جتنے بھی یہ ضرر رسان کیڑے ہیں یہ اس میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں کہ یہ وہاں سے انڈے دے گی اس انڈوں سے پھر چار سے سات دنوں میں آٹھ دنوں میں بچہ نکلتا ہے اور وہ رسٹ چوس کے پودے کو کمزور کرتا ہے کیسے کمزور کرتا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو پتوں کے اوپر ایسے تیل نظر آئے گا لیس سی نظر آئے گی اور اس لیس کے اوپر اس تیل کے اوپر آپ نے مشاہدہ کی ہوگا کہ کالے رنگ کی ایک فپوندی سوٹی مول جسے کہتے ہیں وہ آکے ایک لیر سی بنا لیتی ہے اور پتے کالے ہو جاتے ہیں تیل دار اور کالے پتے کر لیتی ہے اب اس وقت جو پتے جو موجود ہیں یہ بھول ہے اس بھول کے ساتھ یہ پتے موجود ہیں یہ جو پتے ہیں یہ فیکٹری ہیں اس فیکٹری نے کیا کرنا ہے خوراک تیار کرنی ہے خوراک تیار کر کے اس پھل کو دینی ہے جو اوپر بھول میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ پتے ایک سادہ سا اصول ہے جو سولر پلیٹیں ہم گھروں میں لگاتے ہیں اس اصول کے تاتھ جو ہے یہ پتے کام کرتے ہیں وہ پلیٹیں کیا کرتی ہیں جب ان پر روشنی پڑتی ہے وہ کیا کرتی ہیں اس روشنی کو بجلی میں بدل لیتے ہیں سورج کی شوہوں کو بجلی میں بدل لیتے ہیں اور ہم پنکھیں چلاتے ہیں گھروں میں فریج چلاتے ہیں لائٹ چلاتے ہیں تو یہ پتے جب سبز مادہ کی کلورو فیل کی موجودگی میں اس پتے کے اوپر جیسے روشنی پڑے گی کرمن ڈیک سیڈ کی موجودگی میں یہ ایک نظام ہے اللہ کا تو وہ کیا ہوگا وہ پودا گلوکوز پیدا کرے گا انرجی پیدا کرے گا اگر سولر پلیٹ کو ڈھانپ دیا جائے کسی بوری سے کسی موٹی چادر سے یا اس کو چھاؤں میں رکھ دیا جائے تو وہ شمسی پلیٹ کام کرتی ہے اسی طرح اسی طرح اگر اس پتے کے اوپر وہ سوٹی مولڈ آ جاتی ہے وہ کالا مادہ آ جاتا ہے تو یہ پتہ جو ہے یہ بھی خوراک بنانا اس کی بھی متاثر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ کیرہ شروع ہو جائے گا بہت سارے باغات ایسے ہیں جو کروڑ کروڑ روپے کا سودہ ہوا ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس تیلے کا مسئلہ بڑھ جائے تو وہ دوبارہ سودے ٹوٹ جاتے ہیں دوبارہ بات چیز شروع ہوتی ہے کہ نہیں یار اب اس کو اور بات ہے اب وہ پہلے والی پوزیشن ہی نہیں رہی ہے اس کی تو بڑے مسائل آتے ہیں تو اس کو اور یہ ساٹھ فیصد تک نقصان کر سکتا ہے اور اس ٹائم جو گرم مرتوب موسم ہوتا ہے یہ اس کا فیورٹ موسم ہوتا ہے اس ٹائم اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے باغات میں آپ خود کوشش کریں اپنے باغات میں چکر لگائیں محکمہ ذرات کے دوست موجود ہیں بائیکم انٹر پرائزز کی ٹیم موجود ہے بلا محافظہ ہم کام کرتے ہیں ہماری کوئی فی نہیں ہے ہمارا جتنا سٹاف ہے وہ آپ کو چیک کر کے بتائے گا اگر ضرورت ہے تو آپ کو منع کریں گے کہ فیل وقت آپ اس پہ کوئی سپری نہ کریں اس کو بھی ٹھیک چلنے دیں اسی طرح مجاہد بھائی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ہمارے مستند ڈیلر بھی ہیں آپ ایگریکلچر گریڈیٹ ہیں ایم فیل کیا ہوئے آپ نے ایگریکلچر میں تو یہ بھی بہت زیادہ مطلب ان کی ایک بڑی اچھی عادت ہے وہ یہ ہے کہ اپنا تو چلیں کاروبار کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ خدمت کر رہے ہیں کہ یہ خود فیلڈ میں نکلتے ہیں لوگوں کو ریکمنڈیشن دیتے ہیں دنیا کا مشکل ترین کام تشخیص ہے کسی بھی چیز کو ریکمنڈ کرنا ہے اور ہمارے ہاں سب سے آسان کام یہی ہے اگر ادھر میں کسی مرض کا نام لوں مجھے ابھی یہاں سے دوست دس بند ہیں مجھے انہوں نے اس کا بتا دیں گے کوئی نہ کہ یہ چیز کر لو ٹھیک ہو جائے گا تو یہ مشکل کام ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز ریکمنڈ کرتے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں اس کے واقعات کے اس کے ریسپانس کے ان کے حالات کے آپ ذمہ دار ہوتے ہیں تو یہ الحمدللہ ہماری ٹیم بھی موجود ہے میکمہ بھی موجود ہے مجاہد بھائی بھی موجود ہیں یہ ایک جوائنٹ وینچر ہوتا ہے ایک ٹیم برک ہوتا ہے ہم سب موجود ہوتے ہیں تاکہ آپ دوستوں کو سہولت دے سکیں تو آپ اس کو اب باغات کو اب مارس سے آگے آپ نے اپریل میں میں اس کو چیک کرتے رہنا ہے تاکہ کہیں پہ بھی اس کا مسئلہ آتا ہے تو اس کو بروقت ہم تدارک اس کا کر سکیں تو رویتی پروڈکٹس بہت سارے موجود ہیں مارکیٹ میں بہت سارے دوست پروڈکٹ استعمال کراتے بھی ہیں ہم نے کوشش کیا ہے کہ ایک نئی چیز ایک مختلف اپنا موڈ آف ایکشن سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی دوائی دی ہے جو کہ کیڑوں کے اسابی نظام میں خلل پیدا کر کے ان کے اسابی نظام کو مفلوج کر کے خراب کر کے اس کیڑوں کو مارے گی جس سے یہ ہوگا کہ قوت مدافعت کا بہت حد تک مسئلہ حال ہو جاتا ہے عام طور پر جو رویتی عدویات ہیں وہ قوت مدافعت کا شکار ہو جاتے ہیں یہ اب جو ہاپر مہنگو ہاپر ہے یا عام کا تیلہ یہ ان کو مانتا نہیں ہے تو یہ سیڈو کے نام سے پروڈکٹ ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فصل کے لیے بھی محفوظ ہے اور کیڑے کو فوراں جیسے سپریے کریں گے اسی ٹیم میں اس کا کھانا پینا باند ہو جاتا ہے وہ مفلوج ہوتا جاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ نیچے گیرا ہوا آپ کو نظر آئے گا کوئی دوست یہاں بیٹھا ہو جس نے پچھلے سال یہ پروڈکٹ کرایا ہو اور وہ بتا دیں کہ کیا جو مطلوبہ نتائج جو ہم کہتے تھے ان کو ملے کوئی دوست اچھا ٹھیک رہا ہے آپ کا سسٹم آپ کا اسم انگرامی محمد افضل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ پچھلی دفعہ استعمال کرایا اور جو مطلوبہ نتائج تھے وہ مجھے مکمل طور پر ملیں آپ بھی اسی طرح کہتے ہیں ٹھیک تو یہ اس طرح کا پروڈکٹ ہے اس میں قوت مدافعت نہیں ہے اور فوریل ہے جیسے آپ سپریئے کریں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ فوراں مرنا شروع ہو گیا ہے آپ کو ایک قسم کا ذہنی سکون ہے کہ یار میں نے جو سپریئے کی تھی جو میں نے ذریعہ دویات استعمال کی تھی جس مقصد کے لیے وہ مقصد میرا وہ میرا مسئلہ حال ہو گیا ہے اس کے بعد میج اچھا بس تھوڑا سا رہ گیا مجھے لگتا ہے دوست بہر ہو رہے ہیں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں میج میج جو ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ خوشک موسم میں اس کا زیادہ مسئلہ آتا ہے جب پانی ہم نے روکے ہوتے ہیں اب ہم پانی روکتے ہیں تاکہ باگ زیادہ سے زیادہ نکلے اور یہ خوشک میں جب ہم پانی روکا ہوتا ہے خوشک موسم میں اس کا مسئلہ عموماً زیادہ نظر آتا ہے اور رہتی بھی یہ دو ماہ زیادہ ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی بھی حصہ عام کا نہیں چھوڑتی یہ تنے پہ بھی آئے گی یہ چھال پہ بھی آئے گی بور پہ بھی ٹینیوں پہ بھی لیکن سب سے زیادہ اس کا جو نقصان ہے وہ بور کو ہے وہ پھولوں کو ہے کیونکہ اس کی جو مکھی ہوتی ہے وہ انڈے دیتی ہے پھولوں میں اور ان انڈوں سے مگٹس نکلتے ہیں چھوٹی چھوٹی سنڈیاں نکلتی ہیں اور وہ سنڈیاں کیا کرتی ہیں وہ ٹنل بنا کے اس ٹیشو کے اس فصل کے اندر سے ٹیشو کے اندر سے یہ جا کے یہ نقصان کرتی ہیں کھاتی ہیں جو ہمیں علامات نظر آتی ہیں عام طور پر جو ہم باہر دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں بور آپ کو کٹ لگے ہوئے نظر آئیں گے بور پر بور پر ایسے جیسے بلیڈ کے کٹ ہوتے ہیں ایسے کٹ نظر آئیں گے اور جیسے ہوا چلتی ہے وہ وہاں سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے بور اور اکثر یہ مڑا بھی ہوتا ہے تو یہ آپ اس کو اپریل تک جنوری فیبرری میں یہ ایکٹیو ہوتا ہے اپریل تک یہ زیادہ ایکٹیو رہتا ہے فصلوں میں باغات میں خاص طور پر اور یہ ٹیشو کو نقصان دیتا ہے اور آپ نے دیکھاؤگا کہ جدر ہم نے مطلب پانی تھوڑا سا ڈیلے کی ہے وہاں یہ زیادہ نظر آئے گا اور جس باغ میں پچھلی دفعہ مسئلہ تھا عموماً کیونکہ اس کا کلچر موجود ہوتا ہے یہ وہاں پہ سرمایہ نیند سو کے اپنا سروائیول کرتے ہیں تو اگلی دفعہ وہاں پہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس باغ میں یہ آپ کو نظر آئے گا یہ اس طرح کا یہ دیکھے ہیں کسی دوست نے یہ تو اس کو یہ یقین کریں یہ صرف آتا تو مہینے دو کے لیے لیکن پوری کی پوری جو ہماری فصل ہے پورے سال کی محنت ہے یہ اس کو آکے نقصان دے سکتی ہے کیونکہ اس نے بنے بنائے بور کو آکے کٹ لگانا شروع کرنے تو اس کو ہم بروقت اس کا تدارک کریں جدر اس کا مسئلے نظر آ رہے ہیں جدر یہ آپ کو نظر آتی ہے جدر اس کا مسئل ہے تو اس کو ہم نے کوشش کرنی ہے بروقت اس کا ہم نے تدارک کرنے تو بائیکم انٹرپرائزز کا پروڈکٹ ششکا کے نام سے ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے اس طرح کی اس کی باٹل ہے اور یہ ایک برورڈ سپیکٹرم پروڈکٹ ہے اس کا جو دائرہ اثر ہے وہ وسیع ہے تو اس کے استعمال سے ہم میج کو بھی مینج کر سکتے ہیں اس کو بھی بہت حد تک اس کو مینج کیا جا سکتے ہیں ساتھ ہی جو عام کا تیلہ ہے اس کو بھی یہ فائدہ دیتا ہے اس کو بھی روکے گا اس کو بھی نقصان پہنچائے گا تو اس کو استعمال کرا کے ہم میج اور عام کے تیلے سے ہم چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں یہ پچھلے دو تین سالوں سے اس کا مسئلہ لیف مینر کا مسئلہ بھی بڑھ رہا ہے آپ نے دیکھو گا کہ یہ اس طرح کے آپ کو پتوں پہ جو نئی منزل نکلے گی اب نئی منزل اب بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ نئی منزل جو ہے وہ مارچ میں نکلنی ہے سوری اپریل میں میں نکلنی ہے اپریل میں میں جو نئی منزل نکلے گی یہ اس منزل پہ آئے گا اور یہ نقصان ڈیریکٹ پہنچا رہا ہے اگلے سال کو اسی منزل نے میچور ہو کے اگلے سال پھل دینا ہے یہ ایک پتے کا آپ دیکھیں کہ چالیس سے پچاس فیصد تیس فیصد حصہ ایک پتے کا یہ ڈیمیج کر دیتی ہے یہ ایسے آپ دیکھیں گے کہ ایک آپ کو جلی نظر آئے گی اس جلی کے اندر سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی سنڈی ہوتی ہے جو کہ اس پتے کے سبز مادے کو کھا رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے باغ کی صفائی سترائی پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے جو باغات صاف ستریں ہیں جہاں روشنی کا گزر بہت اچھا ہے جہاں پہ ہوا کا گزر بہت اچھا ہے اور زمین آپ کی اچھے طریقے سے مطلب وہاں پہ تیار رہتی ہے جڑی بوٹیوں کا مسئلے نہیں ہیں نائٹ روج نہیں کھا دیں بہت زیادہ جو استعمال نہیں کرتے تو وہاں پہ اس کا مسئلہ عموماً نظر بھی نہیں آتا اگر جہاں اس کا مسئلہ نظر آتا ہے تو بائیکم انٹر پریزز کا ایک بہترین پروڈیکٹ ہے پراجیکٹ پراجیکٹ کو استعمال کر کے نہ صرف لیف مائنر سے چھڑکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اسی طرح کی ایک اور سنڈی جو ہے جو فروٹ بورر ہم نے ڈسکس کیا اس کو بھی یہ روکے گا اس کے لیے روک تھام میں یہ محصر اپنا کردار ادا کرے گا یہ وہی عام کی سنڈی ہے اب اس کا مسئلہ بھی بڑھنا شروع ہو گیا ایک رپورٹ کے مطابق سے اسی فیصد جو اس سنڈی کا مسئلہ آیا ہے تو وہ ہم اس کو بروقت مینج نہیں کر پائے کیوں نہیں مینج کر پائے یا تو ہمیں سمجھ نہیں آئی یا اس کو مطلب ہم نے نظر انداز کیا یا ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا ہم صرف تیلے کو اور میج کو یا باقی مطلب ملی باگ یا چھوٹے موٹے ان کو کیڑے کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ اس کو روکنا ہے اس کو کنٹرول کرنا اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی یہ بھی ایک ایسا دشمن ہے جو کہ اپنی طاقت کو بڑھاتا جا رہا ہے ہر سال یہ اس کے جو مادہ ہے اس نے بطور پہ خاص طور پہ پھول جو پھول ہیں بطور ہیں یا خاص طور پہ جب عام لگ چکا ہے تو اس عام کے جلد پہ آکے اس نے انڈے دینے ہیں اس نے جب انڈے دینے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ چندی دن بعد وہاں سے ایک سنڈی نکلتی ہے اس سنڈی نکلنے کے بعد اس پھل کو کھانا شروع کر دیتی ہے اس پھل کو جب کھانا شروع کرے گی تو یہ اس طرح کی سنڈی ہوگی اور یہ اس کی علامات ہیں یہ جب سنڈی کھائے گی تو جو اس سنڈی کا جو فضلہ ہے جو وہ اپنا گند باہر نکالے گی فضلہ باہر نکالے گی اس کے اوپر وہی سوٹی مولڈ لگ جاتی ہے جو کہ تیلے کے اوپر آکے لگتی ہے یا ملی بگ کے بعد آکے لگتی ہے تو وہ آکے یہ پورے پھل کی سطح بھی خراب کر دے گی سب سے پہلی کوالٹی کوالٹی سب سے پہلے خراب ہوگی اس کے بعد پھر زہر ہے آگے نقصان باقی بھی ہونے تو اس کو اچھا یہ کسی بھی سٹیج پہ چھوڑتی نہیں ہے مٹر کے برابر جو دانہ ہوتا ہے عام کا اس سٹیج سے لے کر پکنے تک عام جو ہے یہ کسی بھی سٹیج پہ حملہ آور ہو سکتی ہے اس کے لیے جو احتیاطی تدبیر میں نے عرض کی ہیں باغ کی صفائی سترائی پہ دیکھیں جو باغ صاف ستریں ہیں قدرتی طور پہ وہاں پہ برکت ہوتی ہے کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ صفائی جو ہے اللہ پاک نے ہمیں آدھے ایمان کا حصہ ہے تو جو باغ نہیں کوئی بھی فصل آپ کی جو صاف ستری ہوگی ان علائشوں سے جڑی بوٹیوں سے پاک ہوگی وہاں ویسے برکت ہونی ہے تو ہم اپنے باغات کو صاف رکھیں خاص طور پہ جو گھیرے میں جڑی بوٹیاں موجود ہیں ان کو تو ہر صورت منیج رکھیں کیونکہ ہم جب سپریے بھی کر رہے ہوتے ہیں سپریے ہم گھیرے پہ کرتے ہیں اور کچھ دوست ہیں وہ چلیں کوشش کرتے ہیں کہ اندر بھی ایک دفعہ سپریے مار دی تنے کو بھی دھو دیا وہاں اکثر تو تنے کو بھی نہیں دھوتے تو یہ سارا کچھ کہنے کے بعد نیچے جو گھیرے میں جڑی بوٹیاں ان کو تو کوئی نہیں دیکھتا یہ وہاں پہ پناہ لیتی ہیں اس لئے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ باغات کو صاف سترا رکھنا ہے یہ نقصان پہنچا رہے پھل کی سارا میار خراب ہوتا ہے اور ظاہر ہے ہمارا نقصان بھی ہے تو اس کے لئے بھی وہی ہم پروڈیکٹ جو میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ جو پروڈیکٹ ہے کیونکہ یہ ایک صاف پروڈیکٹ ہے نرم پروڈیکٹ ہے اس کا فصل پہ کوئی منفی اثر نہیں ہے اور یہ اس کا ٹرانس لیمن آر ایکشن ہے یعنی کہ پتے سے آر پار جا کے بھی یہ اپنا کام کر دیتا ہے تو اس کے اگر ضرورت پڑتی ہے اگر ضرورت محسوس آپ کریں اور یہ سنڈی اس مقام پہ ہو اس پوزیشن پہ ہو کہ وہ سپری اس کے لئے ضروری ہو تو پھر آپ اس کو پروڈیکٹ کا سپریہ کرا کے پیچھتر گرام فی سو لیٹر پانی اس سے بھی تحفظ حاصل کر سکتے ہیں اور جو ہماری نئی منزل ہے جس پہ لیف مینر کا حملہ ہو سکتے ہیں اس سے بھی ہم بچاؤ کر سکتے ہیں بس اب ہم آخری بالکل آخری ٹاپک پہ آگئے ہیں ضرورت سان کیڑے ہم نے کور کر لی خوراک کے باتیں ہو گئی ساری چیزیں ڈسکس کر لی اب ہیں بیماریاں جو ایسی امراض ہیں ہمارے پودوں کو ہماری فصل کو نقصان دے کے ہماری معیشت کو اخراب کر رہی ہیں تو ان میں صفوفی پپوندی پاوڈری ملڈیو جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے عام کے پھل کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ سو فیصد ایسی بیماری ہے جو ہمارے بیخر حضرات ہیں جو ہمارے دوست آڑتی حضرات ہیں یہ ان کا سب سے پہلا کنسرن یہی ہے کیونکہ یہ اسی سے نوے فیصد تک ستر فیصد تک یہ آکے خدا نہ خواستہ اس کا حملہ ہو جائے یہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور یہ ویسے تو یہ پتوں پہ بھی آئے گی نرم شاخوں پہ بھی آئے گی لیکن وہاں اس کو نوٹس کوئی نہیں کرتا یہ جب ٹینی پہ بور والی ٹینی پہ یا جب یہ پھل پہ آتی ہے اس پہ چھوٹا جو پھل لگا ہوتا ہے جب پولینیشن ہونے کے بعد بلکل نوزیدہ پھل لگا ہوتا ہے دانا اس پہ آئے گی یا بور پہ آئے گی تو اس وقت نقصان پہنچاتی ہے اور اس کا جو نقصان ہے اس کا عزالہ یہ ہے کہ پھر ہم اگلے سال ہی پھل لے سکتے ہیں اس سال والا پھل تو ہمارے قابل استعمال نہیں رہتا یہ آئے گی کب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آج کل ہمارا مطلب اس بیماری کے جو پھیلاؤ ہے اس میں تقریباً ستائیس تک کا جو درجہ رہ رہتا ہے تیرہ یعنی کہ پندرہ سے ستائیس تک کا جو ٹیمپریچر ہے اس کے پھلاو کے لیے وہ موضوع ہیں جو نمی کا تناسب ہے وہ اسی فیصد نوے فیصد جب آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا گرم مرتوب موسم دن میں آپ کو گرمی محسوس ہو اور رات کو ٹھنڈا کو رات کو سوتے وقت کپڑا لے کے سونا پڑے اور اگر بارشیں ہو رہی ہوں موسم نمدار ہو تو یہ بیماری پھیلنے کے خدشات یا چانسز اس وقت زیادہ ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دیسی ورائٹی کاٹھا عام جو ہے اس کو دیکھنا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا پہلا حملہ اسی فصل پہ ہوتا ہے اس میں قوت مدافعت بالکل نہیں ہے اور اس کا جو پہلا حملہ ہونا ہے وہ کاٹھے پہ ہونے کاٹھے پہ آپ کو نظر آئے گی اس کے بعد یہ دوسری پہ انور رٹول پہ چھوڑتی کسی ورائٹی کو نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ جو حملہ دیکھا گیا وہ کاٹھے پہ دوسری پہ اور انور رٹول پہ اسی طرح باقیوں پہ بھی تو یہ پھیلتی بہت جلد ہے اس کو اگر یہ نظر آتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو بروقت اس کا تدارک کرنے اس کے لیے بائیکم انٹر پرائزز کا پروڈیکٹ ہے ٹریٹی کے نام سے اور اسی طرح یام دو پروڈیکٹ ہیں ان کا ہم سپریے کرا کے یہ ہمیشہ احتیاطی سپریے کیا جاتا ہے اس کا کیونکہ اگر یہ آ جائے خدا نہ خواستہ تو پھر یہ اپنا کام کر چکی ہوتی ہے لیکن اس پروڈیکٹ میں یہ خوبی ہے کہ یہ احتیاطی بھی کام کرے گی اور خدا نہ خواستہ اگر آ گئی ہے تو اس کا انفیکشن روکے گی موالجی بھی کردار ادا کرے گی لیکن موالجی تب تک ہو سکتا ہے جب تک اس نے حملہ کی ہے اور حملے کی شدت کتنی ہے صورتحال کی ہے وہاں تک تو روکے گی جو نقصان خدا نہ خواستہ ہو چکا ہوگا وہ نقابل تلافی ہے اس لیے موسم کی صورتحال دیکھ کے فصل کی صورتحال دیکھ کے اور ذرائی مہرین سے مشاورت کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کا سبریہ ہم نے کب کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے مو سڑی یہ ایک دائمی مرض ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ سو فیصد جو باگ بان ہمارے دوست بیٹھے ہیں جو مالک حضرات بیٹھے ہیں یہ ان کے لیے یہ بیماری سمجھیں کہ زیادہ اہمیت کی عمل ہے کیونکہ یہ سالہ سال باگ پہ رہتی ہے باگ کا عام کا کوئی پورشن ایسا نہیں ہے جس کو یہ چھوڑتی ہو یہ پتے پہ بھی نظر آئے گی یہ نرم تینیوں پہ بھی نظر آئے گی یہ شاخوں پہ بھی آپ کو نظر آئے گی میچور شاخوں پہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد یہ پھل پہ بھی نظر آتی ہے بور پہ بھی نظر آتی ہے بلازم بلائٹ آتا ہے جس طرح آج کل بور نکلا ہوئے آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ بور کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کو بلازم بلائٹ کا نام دیتے ہیں اور وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ناممکن نہیں ہے ممکن ہے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے اس میں کچھ اتیاتی تدابیر ہیں کچھ یہ ہے کہ پورا ایک شیڈول ہے اس شیڈول کے تعد آپ نے پورا سال میں اس کی اس کے تدارک کے لیے آپ کو پریکٹسز کرنا پڑتی ہیں تو سب سے پہلے اس کا جو مسئلہ ہے یہ سوڈیم جو زمینوں میں سوڈیم جہاں پہ زیادہ ہے جہاں پہ کیونکہ سوڈیم جو زمینوں میں موجود ہوتا ہے یہ سوڈیم کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹ کی صورت میں موجود ہوتا ہے نیچے اس نے زمین کو جکڑ بند کیا ہوتا ہے اور جب عام طور پہ جی شکریہ عام طور پہ جو ہمارے رکبے نمکیات کا شکار ہیں جو نمکیات کا شکار رکبے ہوں گے وہاں پہ مو سڑی کے خدشات بھی زیادہ دیکھے گئے ہیں اور ہم صرف اور صرف اگر سپریہ کرتے رہیں گے تو اکیلا سپریہ کرنے سے کبھی بھی ہمیں وہ نتیج نہیں مل سکتے جو ہمارے مطلوبہ نتیج ہیں ہمیں سب سے پہلے ان نمکیات کو زائل کرنا ہے ایسی چیزیں استعمال کرانی ہے کہ ان نمکیات سے بھی چھٹکارہ حاصل کرسکیں اپنی ہم نے جو پوری ایک ترتیب ہے فصل کی وہ بہتر کرنی ہے کھادوں کی ترتیب بہتر کرنی ہے پانی کی ترتیب بہتر کرنی ہے شاخ تراشی پروننگ ٹریننگ ان چیزوں کو بہتر کرنے اور پھر ساتھ ساتھ اس میں جو پروڈکٹس استعمال کیا جا سکتے ہیں جو اس کے تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں تو اس میں اگر جی 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 اس کی بات کرتے ہیں اس کے بات میں ابھی کیونکہ مجاہد بھائی نے کہا تھا کہ جو سوالات ہیں وہ انڈ میں ہم نے ان کے بارے میں بات کرنی ہے اس پہ بھی آتے ہیں اب ہم نے ایک پروڈکٹ دیا ہے بائیکم انٹر پرائزز نے سکولینڈ کے نام سے یہ ان نمکیات کو ان سوڈیم کو یہ زائل کرتا ہے اس کا جب استعمال ہم کھادوں میں کراتے ہیں عام طور پر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں فصل بڑی خوشحالی کی طرف راگب ہوتی ہے اور جو حتیٰ کے نرسریاں ہماری مو ساڑی کا شکار تھیں جو ہمارے بڑے باغ مو ساڑی کا شکار تھے ہم نے جب اس کا استعمال کرایا ہے انترکنو سے شکار تھے تو وہاں پہ بہتری آنا شروع ہوئی بہتری آنا کیوں شروع ہوئی کہ وہ نمک زائل ہوا وہ نمکیات وہاں سے ہٹے اور خادوں نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا نیچے سے جڑیں اچھے طریقے سے صاف ہوئیں جب نیچے سے معاملہ ٹھیک ہوا تو اوپر جو سپری ہم کر رہے تھے ان سے بھی پھر اثر انداز ہونا پودہ شروع اور پودہ بہتری کی طرف آیا تو ہمارے پاس اس میں دو پرادکٹ موجود ہیں اس میں ڈیفنیٹ ہے اگر ابتدائی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل بلازم بلائٹ کا اشوار ہے تو یہ ڈیفنیٹ کا استعمال کرا کے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے اسی طرح ایک اور پرادکٹ شوٹل کے نام سے موجود ہے اگر وہاں پہ پودری کا مسئلہ بھی ہے اور ساتھ ہی انترکنوز یا مون ساڑی کا مسئلہ ہے تو اس کا استعمال کرا کے تو اس بیماری کو ہم مینج کر سکتے ہیں لیکن اس کی پورے سال کی ترتیب بنانا پڑتی ہے سال کے مختلف حصوں میں کیونکہ جب آپ نے آپ تو سپریئے کر دیا پھر درمیان میں ہم نہیں کرتے جب ورینی سیزن ہوتا ہے مون سون کا سیزن ہوتا ہے اور خاص طور پہ ہار ویسٹنگ کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ لازمی سپریئے کریں ایک دفعہ پھر فلاورنگ سے پہلے اگر ہم احتیاطی کر دیں تو اس کے تین سے چار سپریئے ہوتے ہیں سالانہ جو کہ میکمہ زراد کی ریکمینڈیشنز بھی ہیں تو ان کو ہم مینج کر کے طریقے سے چلا کے اس بیماری کی روکتہ ہم کر سکتے ہیں اچھا اب یہ یہاں تک آج ہم نے جو ڈسکیشنز کی وہ ساری ہماری باغات کے حوالے سے تھی کہ باغ کا ہمارے مسائل کیا ہیں ہماری خوراک کیسی ہونی چاہیے ہم نے اس پہ ضرررسان کیڑے اور بیماریوں کا تدارک کیسے کرنا ہے اب یہاں پہ ہماری جب ڈسکیشن ختم ہوگی تو اب آپ دوستوں کے ذہن میں جو سوالات ہیں جو آپ دوست مطلب کوئیسٹن کرنا چاہیں کریں گے مجاہد بھائی اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو میں دعوت دیتا ہوں آپ کو تشریف لائن اچھا آپ کہہ رہے تھے بند جی اچھا یہ ڈیکلائن جس کو مرجاؤ کہتے ہیں عمومن آپ نے دیکھا